ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو عمل کا گیوارہ بنائیں گے پولیس ایک انتہائی اہم اور تیہم برانہ پیشہ ہے پولیس کے اس پیشے میں اللہ تعالی نے آپ کو وہ اختیارات دیئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کہ اچھائیوں کو بڑھاؤ اور برائیوں کو رکو تو خدا نے جو یہ ذمہ داری آپ لوگوں پر اور ہم پر عائد کی ہے ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا یہ اہد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ داری کو پورا کریں گے تاکہ جب ہم اس جہاں سے جائیں تو ہم سرخ روح ہو کے جائیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پاغندی کی ہے پولیس کے محکمے میں انصاف فرام کرنا ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور جب آپ انصاف فرام کرتے ہیں تو آپ کو آگے قانون اور اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہونی چاہیے کسی طاقتور کسی ایسی شخصیت سے مرہوب ہونا ایک گناہ کا عمل ہے کہ جس کا مرتقب ایک اچھا پولیس آفیسر کبھی نہیں ہو سکتا آپ کا فرض ہے کہ جو اچھا ہے جو قانون ہے جو انصاف ہے اسی کو پورا کرنا ہے اسی کی پاسداری کرنی ہے اور اس ملک کی خدمت کرنی ہے اگر ہم نے قانون کی پاسداری کی ریاست کی حفاظت کی دہشت گردوں کے خلاف سینہ سو پر کھڑے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قوم اور اس عوام کے اندر جو آپ کی عزت ہے وہ ہمیشہ سے اور زیادہ دگنی راج شکنی ترقی کرے گی مجھے امید ہے کہ آپ ان بنیادی اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات میں سرخرو ہوں گے لیکن اپنے خاندانوں کو بھی سرخرو کریں گے اپنے محکمے کو سرخرو کریں گے اور سندھ پولیس کا سر فخر سے بلند کریں گے آپ کے پرنسپل صاحب نے جو باتیں آپ کو بتائیں کہ ہم نے ٹریننگ کے حوالے سے کچھ چند کوششیں کی ہیں انشاءاللہ اگلے سال میں ہم اس ٹریننگ کے لیول کو اور آگے بڑھائیں گے میں چاہتا ہوں کہ پولیس ٹریننگ کالج بلدیا ایک مثالی ادارہ بنے جس کی طرف لوگ کالج اور یونیورسٹی کی طرح آئیں اور وہاں پر کرمینالوجی کی دگریز مکمل کریں اور ماسٹرز دگری لینے میں فخر محسوس کریں تو ہم اگلے سال میں انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کے کیمپس کو مزید خوبصورت بنائیں گے لیکن آپ کی ضرورات جس میں آپ کی فائرنگ رینج بھی شامل ہے انشاءاللہ اس کے لیے مکمل تعاون اور مکمل مالی معاملت مہیا کی جائے گی آپ کے کالج کے حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ چیز مجھے عزیز ہے وہ آپ کا ڈسپلن ہے جو کچھ آپ نے ڈسپلن کے حوالے سے سیکھا ہے اتحاد کے حوالے سے سیکھا ہے آپ اگر اپنے پیچھے دیکھیں گے تو ہمارے بانی قائد عظم محمد علی جناب کا جو فرمان ہمارے لیے ہے وہ اتحاد تنظیم اور یقین و محکم یعنی آپ میں اتحاد ہونا چاہیے قوم میں اتحاد ہونا چاہیے ڈسپلن کی آپ نے پیروی کرنی ہے اور ایک انفلنچنگ فیتھ ہونا چاہیے اپنے آپ میں اپنے دین پہ اور اپنی قوم پہ اگر آپ ان تین اصولوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں ہر جگہ سرکرو ہوں گے آپ کا یہ عظم دیکھ کر آج آپ کے ٹرننگ کا میار دے کے میں بہت خوش ہوا ہوں اور میں اس کے لیے آپ کے پرنسپل کو خصوصی مبارک بات دیتا ہوں مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے میں آپ سب لوگ کا بہت مشغور ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے آگے جانے والے دوستوں نے اس محتمے کی اور اس ملک کی خدمت کی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی راہ پہ چلتے ہوئے اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امن امان کی بحالی کے لیے اپنی جانے قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے بہت شکریہ آخر میں میں آپ سب سے ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں پاکستان کا پاکستان سندہ بار پاکستان سندھ پولیس بہت شکریہ آئچی سندھ ایڈی خاجہ ٹویننگ سینٹر سہید آباد پاسنگ آر پریٹ سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کا محکمہ پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے